ایک 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 خوبصورت تقریب میں نے نہیں میرے ذہن میں نے یہ کی میں نے شاہ صاحب سے جب پہلی ملاقات میں کی کاشف سے ہوئی سادھ حاشمی لے کے گئے تو مجھے لوگوں نے یہ بتایا کہ آرٹس کونسل میں وقت میں دمش کی نمبر ایک وہاں عدبی نشیف میں بیس سے تیس آدمی جمع کرنا مشکل تو مجھے بڑا خلق ہوا میں نے ان سب سے کہا کہ مجھے یپین ہے میں نے دندگی میں کچھ نہیں کمائے اس روایت بہت طرح ہے اس لیے مجھے یپین ہے جب بلکہ یہ بیٹھے ہوئے شکیل صاحب میں نے ان سے کہا چھے بجے یہاں بیس لوگ جمعا ہوں انہوں نے کہا سات سے پہلے لوگ نہیں آتے جب میں یہاں نئی نواز کے ساتھ آیا تو دس لوگ موجود تھے ہماری بولنٹیئے لڑکیاں بھی موجود تھے جن سے ہمارے بیس تیس چالیس سال کے طالب پہ تو یہ جو صاحب بھی یہاں ٹی بی وغیرہ پہ کھڑے تھے انہوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا سات بجے پروگرام شکل میں نے کہا نہیں غلط ہے چھے بجے شکل اپنی لباد جعفی صاحب سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا بھائی صحیح بتاؤ کہ کب پروگرام شکل میں نے کہا چھے سوا چھے انہوں نے کہا بھائی صحیح بتاؤ ہوتا نہیں ہے آج یہ سب دیکھ کے آپ یقین کریں مجھ میں حمد نہیں بولنی تھی صرف میں شکریہ کے لیے کہہ سکتا ہوں سب سے زیادہ جو میرے لیے اہم ہے تقریباً پچاس سے زیادہ سالوں کی شرکت ہے شکیل آدلزادہ یہ میرے دوست ہیں میرے بھائی ہیں میرے استاد ہیں میں نے لکھنا انہی سے سیکھا شاید پند رسول عبرز کا تھجمیات ہے شہر میں حسن حاشمی مرہوم جو میرے کزن تھے شاید پنجابی کلب لے کے گئے مجھے یاد پڑتا کھارا درمی چھوٹا سا فلیک تھا یہ سب اقبال رسام ہوتے تھے جو بعد میں اقبال مہدی بن گئے یہ سب دوپہر کے گیارہ بجے اپنے اپنے بستر جس میں ایک چادر اور شاید ایک دری وغیرہ ہوتی تھی وہ لپیٹ کے ایک تکیے کے ساتھ کھڑکی پر رکھے اور نکل پڑھتے تھے یہی ہے مرشکیل بھائی کے ساتھ وہاں سے نکل کے شاید نیوچالی آتا تھا وہاں اورین میں کچھ دیر بیٹھتے تھے حاشمی صاحب کے پاس اور وہاں سے پھر ہم اکثر پیدل یا بس سے صدر اترتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ پرشین یا کیسے جارج میں پیٹیس چار آنے کی افورڈ کر سکتے ہیں یہ نہیں اور پھر ہم وہاں سے ٹراموے محمد علی ٹراموے کے کورنر پر پہنچتے تھے اور سیون سی شاید تھی مجھے صحیح آدمی اس سے بیٹھ کے ہم پہنچتے تھے گارڈنیز جماعت خانے کے پاس اور وہاں سٹھا تھا ہمارا شکیل بھائی کا سفر اتنا طریقہ بہت دوستی بہت شوکی بہت بے تکلفی بعض وقت بہت حد تک بدتمیزی بھی میں کر جاتا لیکن یقین کریں کہ آج جو آپ کتاب دیکھ رہے ہیں اس پہ اگر مکمل چھاپ ہے تو ان کی تربیت ان کی رائٹنگ کی کریکشن اس کتاب میں ہر جگہ میں نے ان سے تثیر کر رہا بلا تکلف حالکہ یہ ظاہرہ عمر کے اس حصے میں ہے جہاں ان کے لئے بڑا مشکل کام ہے کہ یہ ایک ایک چیز پڑھیں لیکن میں نے ان کے سمجھے کہ ہائیلی اوپلاج ریکویس کیا کہ شکیل بھائی ایک نظر ہلکی پھلکی معنی تو جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ صحیح معنوں میں اور میں پھر آپ کو بتاؤں کہ جب انیس سو چونسٹھ پینسٹھ میں میں آیا بنگال سے اور پہلی بار ان سے ملا تو انہی کی تربیت سے میں نے صرف سولہ سال کی عمر میں حریت حدبی گیزت میں فیض احمد فیض اور سلیم احمد مرہوم کے ساتھ لکھنا شروع کیا اور جنگ میں ایڈیٹوریل پیج میں لکھنا شروع کیا شاید اگر مجھے صحیح آدھائے تو میرا پہلا آرٹیکل تھا تعلیمیافتہ زیادہ متاسب ہوتے اور اس وقت میں لکھتا تھا خی این رے بے خالد عبدالروف آدمی تو اکثر سید محمد تقی سے لوگ پوچھتے تھے کہ یہ کون سا آدمی کوئی بہت ہی عمر رسیدہ آدمی ہے تو وہ مسکراتے تھے کیونکہ وہ ایڈیٹر بھوا کرتے تھے اس کے بعد خیر ہے ادھر سے ادھر ہوگی تو یہ بہت بہت عجیب و غریب بات اس کے بعد اس کتب میں نے آپ پہلی بار زندگی میں اندازہ لگایا اور جانا کہ لکھنا بہت آسان ہے اس کو چھاپنا اور لوگوں تک پہنچانا اس سے دس ہزار گناہ مشکل کا بے شمار شائع بے شمار عدبہ پیدا ہوئے اور مرگے خبر بھی نہیں میں اس معاملے میں اس لیے سنسٹی ہوں کہ میرے والدیں محترم کم سے کم دس سے پندرہ کتابوں کے مصنف ایک بھی نہیں چھپوا سکے مشرقی پاکستان کے سرنڈر کی ویسے اور آخر وقت تک ہم سب کی زد کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں جب میں ریٹائر ہوں گا تو یہ کتابیں چھپوانا شروع ہوں گا اور وہ ساری تحتیق کے کتاب کی تاریخ پہ یہ دکھ ہمیں ہمیشہ رہا اس میں سب سے زیادہ پھر اہم وقع رضیم فاطمی نے یہ تقریبا کم ہوگیش ہر روز مجھے کال کرتے تھے بھائیا آپ چھپوانے کے یہ میرے چچازاد بھائی ہیں انہوں نے بہت پریشا اس کے بعد بی بی نے کہا یا تم صرف بکواس کرتے ہو لکھو بھی تو صحیح یہ بھی بڑا یعنی یہ جملہ تو میں اضافی کہہ رہا ہوں لیکن ایسا ہی انداز یہی تھا بی بی ہو کے سب کچھ کر سکتی کیونکہ آپ کو ہر شام گھر ہی آنا باتا ہے مجبوری ہوتا ہے تو اس لیے اس کے بعد رمشاہ خان بیٹھی ہیں ان کا بہت بڑا کردار ایک ٹوٹل کتاب کی کمپوزنگ انہوں نے کی کمپوزنگ انہوں نے کی کریکشن کے لیے وقع رضیم فاطمی اور شکیلہ دلزادہ ساتھ کے پاس میں بیشت آتا ہے تو اس میں مجھے اندازہ نہیں ہے کتنے لوگ کا شکریہ تو کاشف گرامی میں نے آپ سے کہا کہ میرے خواب و خیال میں میں نے سعید حاشمی کو کال کیا انہوں نے کہا نہیں چھلیے میں ان کے دفتر گیا انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں اسی وقت انہوں نے شاہ صاحب سے بات کرے within five minutes میرا خیال انہوں نے کہا کہ ہاں ہو جائے گا بلکہ میں خود بھی حیران ہوں دوسروں میں بھی مجھ سے کہا کہ کیسے possible کہ آپ کو ہفتے در دن کے اندر arts council میں جگہ مل جائے اور مل گئی تو یہ بس آپ سمجھیں ایک سلسلہ اللہ کی طرف سے ہوا کہ چیزیں بندی چلی گئیں اس کے بعد جب کتاب چھپ گئی ساری چیز ہوئی تو میں گیا اپنے کیا کرتے ہیں اخلاق بھائی کے پاس سب سے پہلے میں نے کتاب اخلاق بھائی کو دیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اس کو دیکھ لیں اگر اچھی لگے تو بھی اور بری لگے تو بولیں ضروری اس پہ انہوں نے کہا پھر میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا اقیل عباد جعفری انہی سے نمبر میرا شکیل وائی نے دیا انہوں دونوں نے دیا اقیل عباد جعفری ساری نے فون اٹھاتے کہا میں عموماً نہیں لکھتا کسی کتاب پہ نہ بولتا ہوں پھر انہوں نے کہا کس ٹاپک پہ میں نے کہا کراچی پہ کن لے پھر میں بولوں گا لیکن پہلے کتاب بھی دو تو میں نے اسی دن ان کو کتاب پھجوائی اور اجازت نہیں کہ آپ بولیں گے انہوں نے کہا میں بولیں پھر میں نے تو گویا اس میں سمجھئے کہ بہت امپورٹن گویا رول ان کا موجود ہے اس کے بعد اس کتاب کی چھپائی میں جن مراحل سے گزرا اس میں بہت سارے لوگ ہیں جس میں زیشان جعفری بہت احمد کی وہ بھی انہوں نے بہت ہلپ کی ہر طرح جتنی پوسیبیلٹی ہے نائم نواز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے وہاں سے لے کہ یہاں تک کے سفر میں یہ بہت شریک رہے اسی طرح عمران نیازی ہیں جو اٹلینٹا میں ہر لمحے متشریف لائے مجھ سے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بھئی آپ کو اگر مالی دشواری ہے تو مغندت کے میں نے کہنی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہنے لگے آپ چھاپ تو اب اور اس پوری محصل کو دیکھنے کے بعد اس پوری گیدرنگ کو دیکھنے کے بعد میں کہتا ہوں کہ میں مر بھی جاؤں اردو عدب نہیں مر گیا اس شہر میں ابھی مجھے یقین ہے مجھے یقین ہے کہ جو نئے لکھنے والے آئے ہیں ان کو بھی لوگ اسی طرح انکرش کریں گے جس طرح آج آپ یقین کریں میرے یہ بولتا دشوار ہو رہا کیونکہ میری پہلی کتاب ہے اور یہ میرا خیال کاشف گرامی خود وٹنس کریں گے احمد شاہ صاحب وٹنس کریں گے کہ یہ اچھی گیدرنگ سمجھے جاتی ہے تاریخ اور جس کا اخلاق صاحب نے ابھی ذکر کیا تو شکیل عادل صاحب وقار عظیم فاطمی میری بیوی عدرہ رمشاہ خانیاں موجود ہیں کاشف گرامی صاحب موجود ہیں عزیشان جعفری صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب نے کہا جو شہر سے چلا گیا اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شہر کی مٹی کی خوبی ہے کہ جو چلا گیا وہ بھی واپس لوٹ آیا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں پچھلے بارہ سال سے تو اس لیے گویا اس شہر سے گیا نہیں ٹرپ پہ تھا واپس لوٹ آیا ہجرت پہ تھا واپس لوٹ آیا اور اس کے بعد آغا محسوس صاحب کا بھی بڑا کنٹریبیوشن میں چاہتا تھا وہ بولنے لیکن وہ اٹھ کے چلے گئے اور بڑی ریکویس کی کے ساتھ کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کتاب کا لکھنا بہت آسا ہے چھپنا بہت مشکل ہے اور چھپنے کے بعد لوگوں تک پہنچانا تقریباً ناممکن ہے پاکستان میں پانچ سو کتابیں چھپتی ہیں جس میں سے ڈھائی سو گھر میں رہ جاتی ہیں جو بیوی آخر میں ردی والے کو بیچ دے یہ تنگ آکے کہ گھر میں اس میں دمک لگنے کا یہ بھی اردو زبان کی بہت بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ہاں سندھی بلوچی زبان میں جو کتابیں پکتون میں چھپتی ہیں وہ ہزار دو ہزار چھپ کے چھ مہینے میں بگ جاتی ہیں اردو کی کتابیں سوائے میں اس لیے رک جاتا ہوں کہ واہی شکیلہ دلزادہ صاحب کا ڈائیس ہے جو دو لاکھ سو پر بگتا تھا اور لوگ انتظار کرتے تھے لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا مسئلہ ہتی کیا وجہتی کہ وہ بھی سلسلہ رک گیا اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی کتاب یا کوئی ایسی چیز ہو خادم حسین سمرو صاحب بہت اہم ان کا شکریہ ادا کرنا ضروری یہ میرے پارک میں صبح ووکنگ کے دوست ہیں اور خالص سندھی ہیں سیون شریف کے ہیں صوفیہ زمتے ہیں بارہ کتابوں کے مصنف ہیں پوری دنیا گوئی ہیں ان کو میں نے عزراح تکلیف اس یقین کے ساتھ کہ یہ کتاب لے جا کے علماری میں رکھ دیں گے اردو کی کتاب میں نے ان کو کتاب دے دی اگلی صبح ملے انہوں نے کہا میں اس پر تقریر کروں گا میں نے کہا آپ نے پڑھ دیا لیکن میں نے جناب پیتالی صفحے پڑھ دیا اس کے تو یہ بھی بہت بڑی بات پروین راو یہاں بیٹھیں ہیں ان کا بھی شکریہ اس کے بعد اپنے کاشف رضا صاحب ہیں تمام لوگوں جن کا میں نے نہیں شکریہ وہ بھی سمجھ لے کہ میں دل سے ان کا شکر بگذار ہوں اور یہ سارے لوگ جو یہاں موجود ہیں